وہ چھوڑ گئے تو ہماری صحیح خطب ہوگی پلنج جس نے کیا جہاں ہوا کہ اللہ کو بتا ہوگا پیچھے کون تھا وہ تو اس ملک میں ہمیشہ رہتا ہے ناؤسٹین پرویز کھٹک جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق سینئر رہنمار رہ چکے ہیں پرویز کھٹک ویسے تو اس وقت عمران خان کے مخالف ہیں پرویز کھٹک نے پہلے پارٹی چھوڑی اس کے بعد عمران خان پر علصامات کی بوچھار کی اور یہاں تک کہ انہوں نے عمران خان کے مخالف میں ایک پارٹی بھی بنا ڈالی لیکن اب نو مئی واقعے کے حوالے سے پرویز کھٹک کا ایک ایسا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے جس نے شوشل میڈیا پر ایک تحلقہ مچا کر رکھ دیا ہے آخر نو مئی کا واقعہ کس کی وجہ سے پیش آیا نو مئی کے واقعے کے پیچھے اصل میں ہاتھ کس کا ہے عمران خان قصور وار ہے یا پھر نہیں مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ کلیپ آپ پر سن لیجئے مزید باتیں ہم آگے چل کر کرتے ہیں سازش نہیں کہہ سکتے ہیں وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی بڑی لو لیول کی میٹنگ کی انہوں نے یہ ڈسکشن کی اور باتیں کی اور وہ فورن آفیس آ گیا فورن آفیس سے وہ خط نکلا گیا نکالا گیا امریکہ آ کے پاکستانی حکومت تبدیل جو آپ فیصلے ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں کوئی ڈکٹیر نہیں کہتا ہے یہ حالات خود بن جاتے ہیں ناظرین آپ چانتے ہیں نو مئی واقعے کے بعد الزام لگایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین امران خان پر جس کے بعد امران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن اب یہاں پر پرویس خٹک میں جو باتیں کہیں اس سے یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ امران خان بلکل قصور وار نہیں ہیں یہاں تک پاکستان کے طاقتور ادارے قصور وار ہیں پاکستان کے طاقتور اداروں کی وجہ سے نو مئی سانہہ پیش آیا اور یہاں پر امران خان کو جو جیل میں رکھا جا رہا ہے وہ بلکل گیر قانونی طور پر رکھا گیا ہے امران خان بھی کافی بار یہی کہہ چکے ہیں کہ مجھے گیر قانونی طور پر جیل میں رکھا جا رہا ہے لیکن امران خان طاقتور اداروں کے سامنے جھکنے کو تیار ہی نہیں انہوں نے صاحب ہمیں کہا کہ آپ کے ایک سریت ختم ہو چکی ہے کیونکہ ہمارے اپنے بیس پچیز امنیز ہمارے سے نالات ہے تو یہ سوچ گا ان کا دیکھا کچھ نہ ہو جائے تو پھر سیاسی پارٹیاں جو ہوتے ہیں سیاسی لوگ پر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اکھٹے ہوئے میٹنگز ہوئی اور ہمارے وکومنز کو چھوڑ گئے